وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ اما بعد درودِ پاکہ نظرانہ پیش کیجئے صلی اللہ علیہ النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کی کتاب احوال آخرت کی سلسلے میں قبر اور ماں بعد الموت کی احوال کی سلسلے میں آپ کی کتاب شرح چند روایات قبر کے دبانے کے سلسلے میں یعنی قبر ہر ایک کو دباتی ہے اس کے سلسلے میں انشاءاللہ چند روایت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی طبرانی نے سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ سیدتنا زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شہزادی سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو ہم ان کے جنازے میں آپ کے ہمراہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غمگین تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر قبر پر بیٹھ کر آسمان کی جانب دیکھنے لگے پھر قبر سے اتر آئے اور غم اور زائد ہو گیا پھر تھوڑی دیر کے بعد غم ختم ہو گیا اور دبستن فرمانے لگے دریافت کرنے پر فرمایا کہ میں قبر کے دبانے کو یاد کر رہا تھا اور زینب کی کمزوری کو اور یہ بات مجھ پر دشوار گزری تو پہلے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ قبر کے دبانے میں کمی کر دی جائے تو دعا مقبول ہوئی لیکن پھر بھی قبر نے زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا دبایا کہ اس کے دبانے کی آواز کو انس اور جن کے علاوہ ہر چیز نے سنا تبرانی نے سندسحی سے ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ ایک بچہ دفن کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر قبر کے دبانے سے کوئی بچ سکتا تو یہ بچہ بچ جاتا نہاد بن سرین الزہد نے ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ قبر کے دبانے سے کوئی نہیں بچا حتی کہ سعد بن معاز کے جس نے ایک رومال بھی دنیا و مافیہ سے بہتر ہے یعنی سیدن سعد بن معاز رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کا ایک رومال یعنی ان کی نصفت یہ فرما رہی ہے اتنی شان تھی ان کی ان کا ایک رومال بھی دنیا و مافیہ سے بہتر تھا پھر بھی اس کے باوجود قبر نے ان کو بھی دبایا لیکن ہم نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ قبر جب مومن کو دباتی ہے تو اس سر جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے محبت کے ساتھ اور کافر کو اس انداز میں کہ ایک سائد کی پسلیہ دوسری سائد کی پسلیہ میں خلط ملت ہو جاتی ہے علی ابن معبد نے کتاب الطاعت والعسیان میں ایک شخص سے روایت کی وہ کہتے ہیں کہ میں امبنین سیدت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا تو ایک بچے کا جنازہ گزرا آپ رونے لگی میں نے کہا آپ کیوں روتی ہیں فرمایا کہ اس بچے پر قبر کے دبانے سے شفقت کرتے ہوئے اللہ اکبر عمر ابن ابی شیبہ نے کتاب المدینہ میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا قبر کے دبانے سے کسی نے نجات نہیں پائی مگر فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ بنت عصد یعنی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ جن کی قبر شریف میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرشے میں لیٹ گئے تھے اور ان کے لئے دعا فرمائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے فاطمہ بنت عصد نے قبر کے دبانے سے آپ نے فرمایا ہاں اور نہ ابراہیم نے ابن عساکر اور ابن عبید دنیا نے عبد المجید ابن عبد العزیز سے روایت کی کہ عبد العزیز نے کہا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام نافع کی وفات کا وقت جب غریب ہوا تو وہ رونے لگے تو ان سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں سعد اور رضی اللہ عنہ قبر کے دبانے کو یاد کر کے روتا ہوں امام سیوتی رحمت اللہ عنہ نے سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کا واقعہ لکھ کر کہا کہ انبیائی کرام علیہ السلام والتسلیم پر قبر کا دبانہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے ابو القاسم سعدی رحمت اللہ عنہ نے کتاب روح میں کہا کہ قبر کے دبانے سے نہ اچھے محفوظ رہیں گے اور نہ برے لیکن فرق یہ ہے کہ کافر پر یہ حالت ہمیشہ رہے گی اور مسلمان کو ابتدان میں ان شروع میں قبر دبائی گی اور پھر انشاءاللہ تاحد نگاہ اس کی قبر فراخ کر دی جائے گی اس میں وہ سعد پیدا کر دی جائے گی انشاءاللہ اور قبر کے دبانے سے مراد یہ ہے کہ اس کے دونوں کنارے آپس میں قریب ہو جاتے ہیں مل جائیں گے امام حکیمت رمضی فرماتے ہیں کہ قبر کا دبانہ اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی شخص خواہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو اس سے کوئی نہ کوئی خطا اور لغزش ضرور ہوتی ہے تو یہ قبر کا دبانہ اس کی جزا میں ہے تاکہ قیامت کے روز جب یہ آئے گا تو انشاءاللہ بلکل پاک و صاف ہو کر کے آئے گا اس کے بعد خدا کی رحمت آ جاتی ہے امام سبکی رحمت اللہ علیہ نے بحر الکلام میں فرمایا کہ اطاعت گزار مومن کے لیے عذاب قبر نہ ہوگا لیکن قبر کا دبانہ ہوگا چنانچہ وہ اس کی حولناکی کو پائے گا کیونکہ اس نے اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا اللہ اوپر ابن عبد دنیا محمد التیوی رحمہ اللہ سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا کہ قبر کے دبانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ لوگ اسی سے پیدا ہوئے ہم بیٹی سے ہی پیدا کیے گئے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارت مخرا اور اب ایک عرصے دراز تک اس سے غائب ہونے کے بعد پھر ملے ہیں تو وہ ان کو بالکل اس طرح دبائی گی جیسے ماں اپنے مدت کے چھوٹے ہوئے چھوٹے ہوئے بچے کو دباتے ہیں مدت سے ایک چھوٹا ہوا بچہ چھوڑ گیا ہے اس سے جدائی ہو گئی ہے اور پھر کافی عرصے دراز تک جب ماں اپنے بچے سے ملتی ہیں تو کس انداز سے والیہان محبت اور الفت کے ساتھ وہ اپنے بچے کو دباتی ہے ٹھیک اسی طرح یہ زمین بھی مومن کو اسی طرح شفقت اور محبت کے انداز میں دباتی ہے تو جو خدا کا فرما بردار ہوتا ہے اس کو بطور محبت دباتی ہے اور جو نافرمان ہوتا ہے اسے بطور ناراضگی دباتی ہے بیحقی ابن مندہ دیلمی اور ابن نجار رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ نے منکر نکی کی آواز اور قبر کے دبانے کا ذکر کیا ہے مجھے کسی چیز میں لذت نہیں آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہ منکر نکی کی آواز مؤمنین کی کانوں میں ایسی ہے جیسے اثمت کا سرمہ آنکھوں میں یعنی بالکل ہی نرم اور خفیف اور قبر کا دبانا ان کے لئے ایسا ہے جیسے ماں اپنے اس بچے کا سر دباتی ہے جس کے سر میں درد ہو یعنی محبت کے ساتھ اس کا سر دباتی ہے لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کرتے ہیں ان کے لئے ہلاکت ہو قبر ان کو ایسے کچلے گی جیسے پتھر انڈے کو کچل دیتی ہے اللہ اکبر جیسے پتھر انڈے کو کچل دیتا ہے بلکل پاش پاش کر دیتا ہے اسی طریقے سے قبر بھی کافر کی ہڈیوں کو پاش پاش کر دے گی اللہ اکبر بعض علماء کرام نے فرمایا کہ انسان کی گناہ دس چیزوں سے معاف ہوتے ہیں دس چیزوں کی وجہ سے انسان کی گناہ معاف ہوتے ہیں توبہ کرے اور توبہ قبول ہو یعنی صدق دل کے ساتھ آدمی توبہ کرے استغفار کرے اور مغفرت ہو جائے یا نیکیاں کرے کہ بدیاں یعنی گناہ ان سے مٹ جائیں یا دنیاوی مسائب آئے کہ اخروی مسائب ختم ہو آدمی کے اوپر جب دنیاوی مسائب آتے ہیں پرابلمز آتے ہیں اٹینشن آتا ہے تو اگر وہ سبر کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالی آخرت کے عذاب کو ڈال دیتا ہے آخرت کے عذاب کو معاف فرما دیتا ہے اٹھا لیتا ہے یا برزق کا عذاب ہو اور گناہ مٹ جائے یعنی قبر کے اندر عذاب آ جائے تاکہ حشر میں اٹھنے سے پہلے پہلے یہ بالکل پاک و صاف ہو کر کہ اللہ تعالی کی بارگمہ آئے یا اس کے مسلمان بھائی اس کے لئے دعائیں مغفرت کریں اس سے پتا جائے کہ جو ہم عیسیٰ علیہ السواب کے لئے اپنے منحومین کے لئے ختم شریف کرتے ہیں ذکر دورشی کی محفل کرتے ہیں اس کا سواب ان کو پہنچاتے ہیں تو ضرور ان کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے یا اپنے عمال کے سواب کا بدلہ کریں جسے اس کو نفع ہو یعنی یہ کہیں کہ یا اللہ یہ جو دو رکعت میں نے نفل نماز پڑھی ہے یا جو میں نے ثواف کیا ہے یا جو میں صدقہ کر رہا ہوں یا فلا فلا میں نے جو نیک کام کی ہے اس کا سواب میرے مرحوم بھائیوں کو والدین کو پہنچا تو انشاءاللہ ان کو فائدہ پہنچے گا یا میدان قیامت میں اس پر ایسی حولناکی ہو کہ اس کے گناہ مٹ جائے ایسی حولناکی آ جائے کہ قیامت کی اس حولناکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی اس کی گناہ کو مٹا فرما دے گا یا اس کو نبی کریم صاحب کی شفاعت اور خدا عز و جل کی رحمت نصیب ہو تو اس کی وجہ سے بھی انشاءاللہ عز و جل اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے آخری حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے ابو نعیم نے کتاب الحلیہ نے عبداللہ ابن شجیر یا شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس نے اپنے مرض الموت میں یعنی ایسی بیماری اور ایسی کمزوری کی جس کے بعد اس کا انتخال ہو جائے تو اگر اس بیماری کے اندر وَقُلْهُوَ اللَّهُ وَحَدْ یعنی سورة اخلاص شریف کو پڑھتا رہے قُلْهُوَ اللَّهُ وَحَدْ یہ سورة مبارکہ کو پڑھتا رہے تو وہ قبر کے دبانے سے محفوظ ہو جائے گا اور ملائکہ فرشتے اسے اپنے پروں پر اٹھا کر پل سیرات سے پار کرا دیں گی آسانی کے ساتھ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے موت آنے سے پہلے ربی ذوالجلل ہم سب کو توبے نسوحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کی عذاب سے